جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد پہلا سوال بھائیوں سے ہے کہ شیخ محترم نے اس بات کو بیان کیا غزوہ اہد کے موقع پہ درے پہ جس کو جبل رمات کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو مقرر کیا ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین کی تعداد کتنی تھی اور کس صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساتھیوں کا امیر مقرر کیا دو چیزیں بیان کرنی ہے ایک تعداد بیان کرنی ہے اور دوسرا امیر کا نام کیا تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا تو بھائی دائیں ہاتھ کھڑا کریں گے اپنے جگہ پہ بیٹھے رہیں گے شیخ محترم انشاءاللہ انتخاب ورمائیں گے اور جو بھائی جواب دے گا شیخ محترم انشاءاللہ کھڑے ہو کے تو اس کو انعام سے نوازیں دو باتیں ہیں دونوں کا جواب آتا ہے جی بس چی کے بولے انشاءاللہ پچاس تیر انداز اور حضرت دلہ بن جیر رضی اللہ علیہ وسلم دلہ بن جیر چلیں ٹھیک ہے جبائیر دلہ بن جبائیر رضی اللہ علیہ وسلم یہ پہلا انعام یہ زمزم فارمیسی کی طرف سے ہے تو شیخ محترم سے غزارش ہے اگر ممکن ہو سکے شیخ محترم کھڑے ہو جائیں بارک اللہ وفیق جزاکم اللہ وفیق السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ خواتین کی جانب سوال ہے جیسا کہ آج کی نشست کے اندر ہم نے صحابہ کرام سے پیار اور محبت کے بارے میں گفتگو سنی گفتگو کے آغاز میں ایک محدیس رحمہ اللہ کا قول بیان کیا تھا ایک تو وہ قول بیان کرنا ہے اور محدیس کا نام بتانا ہے اور ایک اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان سنانا ہے کہ جو صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھتا ہے یا ان کو برا بلا کہتا ہے محدیس کا قول محدیس کا نام اور ایک حدیث صحابہ کو برا کہنے کے بارے میں خواتین میں سے کوئی اس کا جواب دینے سوال یہ کیا گیا ہے خواتین کی ڈانے صحابہ کے بارے میں دل میں بغض رکھنا یا ان کو برا کہنا اس حوالے سے ایک حدیث اس کا مفہوم بیان کر دیں اور ساتھ ایک محدیس کا قول بتایا تھا وہ قول اور محدیس کا نام بھی بتا دیجئے اسلام علیکم امام بخاری اور مسلم میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبح اصحابی میرے صحابہ کو برا مت کہنا یہ حدیث کا حوالہ آپ نے بتایا ہے امام صاحب کا ایک قول بھی تھا صحابہ کو برا کہنے کے بارے میں امام صاحب کا یہی قول ہے کہ میرے صحابہ کو برا مت کہنا لا تصبح اصحابی میرے صحابہ کو برا مت کہنا یہ حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث میں ہے گزارش یہ ہے کہ آپ نے حدیث کا حوالہ بتایا ہے چلیں سوال شیخ کے کہنے پر تبدیل کر دیتے ہیں یہ بتا دیجئے خواتین کی جانب سے کہ صحابہ کے باہمی اختلافات اگر ہمارے سامنے آئے تو ان کو لے کر ہمارا بطور مسلمان کیا موقف اور نظریہ ہونا چاہیے دوبارہ رپیڈ کریں سوال کو صحابہ کے باہمی اختلافات کو لے کر بحثیت مسلمان ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے صحابہ کے محالفت کو یعنی صحابہ کے غلطیوں کو ہم نہیں نظر ان کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ غلطیاں کرتے ہیں اللہ انہیں معاف کرتا ہے ہمارا بھی یہی نظریہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کی ہر غلطی کی اللہ نے معافی رکھی ہے جی ٹھیک ہے اس میں بس اتنا اضافہ کر لیں کہ اسے عوام الناس میں بیان نہ کیا جائے زمزم فرمیسی کی جانب سے یہ نام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے جی بائیوں کی طرف دوسرا سوال ہے شیخ محترم نے امام ابو زورہ الرازی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا لیکن ساتھ یہ بھی بیان کرنا ہے کہ امام ابو زورہ الرازی رحمہ اللہ فقی تھے مجتہد تھے نحوی تھے سرفی تھے محدث تھے کون تھے اور ساتھ ان کا کون ذکر کرنا ہے دو بندے نے کھڑا کیتا تو انہاں لے لکھے آجے جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم امام زورہ نے بیان کیا ہے کہ میرے صحابہ گرام کو برا نہ کہنا جو ان کو برا کہے گا وہ زندگی ہے سوال کے دوسری شک ہے کہ امام ابو زورہ الرازی رحمہ اللہ مجتہد تھے فقی تھے نحوی تھے سرفی تھے محدث تھے کون تھے وہ اسر چیز جی وارک اللہ حفیق یہ انعام پنجاب کالج قصور کی طرف سے دیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے کہ امام ابو زورہ رحمہ اللہ نے یہی کہا تھا کہ جس کو دیکھو کہ نبی الاسلام کے صحابہ کی تنقیز کر رہا ہے وہ زندگی ہے بددین ہے خواتین کی دانب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے شیخ نے بتایا کہ اللہ نے ان کی اسلام کے بعد بھی اگر کو خطا ہوئی ہے اس کو بھی معاف کیا اس حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک صحابی نے اہل مکہ کو خط لکھا تو خواتین یہ بتائیں گی کہ خط لکھنے والے صحابی کا نام کیا تھا اور صحابہ نے جا کے جس مقام پہ اس عورت سے خط برامد کیا اس مقام کا نام کیا تھا صحابی جی دو چیزیں بتانی ہیں خط لکھنے والے صحابی کا نام اور جس مقام پہ وہ خط وصول کیا گیا اس مقام کا نام خواتین میں سے کوئی بہن بتا گیا اسلام علیکم حاتم بھی ربی بلتا جس نے خط ادھا سے بیدھا تھا اور جگہ کا نام بتا دیں جس جگہ پہ اس عورت سے خط برامد کیا گیا تھا جی کسی اور خاتون کو موقع دے دیں اگر آپ کو نہیں آ رہا تھا جی وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا جلدی کریے اسلام علیکم رحمت اللہ جی حاتم بن ابی بلتا اور مکہ سے کچھ دور پاس لے پر مقام کا نام چلیں سوال تبدیل کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کا نام لے کے فرمایا تھا کہ ان کے بارے میں اپنی زبانیں بند رکھنا وہ تین چیزیں کون سی خواتین کے جانب سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین چیزوں کے بارے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا تذکر آئے تو زبانوں کو خاموش کرلو اپنے آپ کو خاموش رکھو اور جب ستاروں کا تذکر آئے تو رک جاؤ جب تقدیر کا معاملہ آئے تو رک جاؤ جی بارک اللہ حفیقم ایمن فیبرکس کی جانب سے یہ نام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے جی مردوں کی طرف تیسرا سوال ہے شیح محترم نے اپنے لیکچر کے اندر آخر میں ایک کتاب کا نام ذکر کیا ہے اور کتاب کے مصنف کا نام بھی ذکر کیا ہے جس میں صحابہ اکرام نزوان اللہ علی مجمعین کے بارہ میں عقیدہ بیان ہوا ہے اس کتاب کا اور کتاب کے مصنف کا نام ذکر کر وہ اس طرف اسلام علیکم عقیدہ الواسطیہ ابن تحمیہ علیہ جی بارک اللہ حفیق عقیدہ الواسطیہ شیخ الاسلام ابن تحمیہ رحمہ اللہ کی کتاب یہ انہاں حاج عمران صاحب کی طرف سے دیا جائے السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ خواتین کی جانب جو چھوٹی بچیاں ہیں بارہ تیرہ سال کی ان سے یہ سوال ہے آپ نے یہ بتانا ہے کہ جنگ اہد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کفار کی جانب سے حملہ کیا گیا تو آپ کے ساتھ کتنے مہاجر صحابہ اور کتنے انصار صحابہ باقی رہ گئے بارہ تیرہ سال کی بچیوں سے سوال ہے کہ جنگ اہد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کفار نے حملہ کیا السلام علیکم نو افراد تھے اور باقی دو بچے تھے حضرت اللہ رضی اللہ اور حضرت زبیر رضی اللہ سوال یہ ہے کہ کتنے مہاجر تھے کتنے انصار تھے دو مہاجر اور ستر افراد تھے ستر انصار تھے دو مہاجر اور پان انصار تھے اسلام علیکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سات سو تھے اور کفار کے ساتھ تین ہزار ٹوٹل تعداد نہیں بتانی جب کفار نے حملہ کیا تھا اس وقت اللہ کے نبی کے پاس جو باقی رہ گئے باقی صحابہ ادھر ادھر ہو گئے ان میں سے کتنے مہاجر تھے کتنے انصار تھے اسلام علیکم سات مہاجرین اور دو انصار تھے جی بارک اللہ فی کم جی جواب کی تصحیح فرما دیں کسی اور خاتون کے سوال چینڈ کر دیں جی کل کے لیکچر میں سے ایک سوال ہے خواتین کی جانب کل وراست کے مسائل کے بارے میں گفتگو ہی اس کے اندر ایک لفظ بولا گیا تھا کلالا تو کلالا کے بارے میں کوئی خاتون وضاحت کر دیں کہ کلالا سے کیا مراد ہے اسلام علیکم رحمت اللہ و براکاتو کلالا سے مراد جس کے نہ ماں باپ بہن بائی اس کے نہ سسرال میں سے کوئی بھی نہ ہو اور وکیلہ ہو عدورہ سوال ہے مکمل کرتے ہیں جواب عدورہ اسلام علیکم کلالا اس سے کہتے ہیں جس کے نہ کوئی اولاد ہو نہ اس کے کوئی پوتا ہو نہ پوتی ہو نہ بدیجہ نہ بدیجی کوئی بھی نہ ہو خواتین کی جانب تھوڑا سا مزید آسان سوال ہے کہ شیخ نے بتایا تھا کہ سب عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں اور کس وجہ سے کہتے ہیں اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہادتی اولی کا مطلب ہے سباب یعنی کہ سباب سے مراد یہ ہے کہ اپنے صحابہ کی طرف انگلے کی مدد سے بھی شارع نہ کرنا بلکہ ان کی عزت و تقریم کرنا جی بارک اللہ فیکم طیبہ ہی جامعہ سنٹر کی جانب سے انہام آپ کو پیش کیا جا رہا ہے جی چوتھا سوال ہے بھائیوں کی طرف شیخ محترم نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو آدمی صحابہ اکرام بزوان اللہ علی مجمعین کی بے عدی کرتا ہے اہلِ علم کے نزدیک اس آدمی کا حکم کیا ہے جی سوال ہے شیخ نے بیان کیا کہ جو آدمی صحابہ اکرام بزوان اللہ علی مجمعین کی بے عدی کرتا ہے اہلِ علم نے اس آدمی پہ کیا حکم لگایا ہے اسلام علیکم یودی اور عسائیوں سے بھی بہتر ہے جی بارک اللہ حفیق شریف لائیں یہ انا ملتان سے ہمارے سفی اور امان بھائی ہیں ان کی طرف سے دیا جا رہا ہے جی خواتین کی جانب سوال بہت آسان ہے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بتا دیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک میں پھنسی ہوئی گڑیاں نکالی تھی اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خواتین بتا دیں سید عبید ابن جرار رضی اللہ عنہ جی بارک اللہ حفیقم ملتان سے صفی و رحمان ہمارے بھائی ہیں ان کی جانب سے ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کا صحیح نام ہے تو یہ نام وصول کیے بارک اللہ حفیقم جی بھائیوں کی طرف آخری سوال ہے کہ جو صحابہ اکرام دیسوان اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلطیاں سرزت ہو جاتی ہیں اہل علم نے ان غلطیوں کو کیا نام دیا ہے وہ کونسی غلطیاں ہوتی ہیں جی بارک اللہ حفیقم جی بارک جی باستار جی بارک جی بارک اللہ حفیقم